اسلام علیکم ڈیو سٹورنٹس کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی اگزامز کی تیاری میں بزی ہوں گے ساتھ ساتھ روزے جو ہے وہ ضرور رکھ رہے ہوں گے روزے بھی رکھیں ساتھ ساتھ اگزامز کی تیاری بھی کریں اور آپ لوگوں کی جو ڈیٹ شیٹ شیڈیول ہوئی ہیں ٹین تھ اور نائن تھ کلاس کی وہ سب کوئی پتا ہے کہ رمضان کی مہینے میں ہے ٹین تھ کے تو تمام تر پیپرز رمضان کے مہینے میں ہو جائیں گے اور وہ آرام سے فری بھی ہو جائیں گے نائن تھ کلاس کی جو اس سال کی ڈیٹ شیٹ بنی تھی وہ بہت ہی ٹرن ایٹ ٹویسٹ کے ساتھ بنی تھی مطلب اس میں بہت ساری چینجز تھی کیونکہ بیچ میں ہی عید ہے نائن تھ کلاس کی آدھے روزے آدھے جو ہے دیٹ شیٹ آپ کی جو ہے وہ روزوں کے مہینے کی بنی ہے کچھ پیپرز آپ کے رمضان میں ہوں گے کچھ پیپرز آپ کے عید کے بعد ہوں گے کچھ پیپرز میں آپ لوگوں کی میجر تبدیلی آئی تھی وہ یہ تھے کہ 28 اور 29 اپریل کو الیکشنز کا اعلان کیا تھا گورنمنٹ نے جس کی وجہ سے آپ کے ان ڈیٹس کے جو پیپرز تھے وہ ان کو ایکسٹینٹ کر کے لاسٹ میں کر دیا گیا تھا 11 اور 12 ماہ تک جو ہے وہ آپ کے پیپرز چلے گئے تھے وہ کون کون سے دو پیپرز تھے وہ تھے آپ کے اسلامیات اور کمیسٹری کے پیپرز اور اب فیصلہ یہ ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا ہے ڈیلے کر دیا گیا ہے اب الیکشنز جو ہے آپ کے 2839 تریخ کو نہیں ہو رہے الیکشنز آپ کے اکتوبر کے بہینے میں جا پہنچے ہیں اور اب یہ خطشہ ہے اس بات کا اندیشہ بھی ہے تھوڑا سا اس بات پر تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے کہ گورنمنٹ اب آپ کی دیچٹ میں وہ تبدیلی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اب اناؤنس کر دے کہ الیکشنز کو کینسل ہو گئے ہیں اور آپ کی جو 28 اور 29 تریخ کے جو پیپر شیڈیول تھے پہلے وہ اب واپس کر دیے جائے جو کہ آپ کا کمیسٹری اور آپ کے اسلامیات کمپلسری کا پیپر ہے جو 11 اور 12 ماہ کو جا چکا تھا جا پہنچا تھا جس کی وجہ سے کافی لمبی آپ کی ریٹ شیٹ بھی ہو گی تھی اور کافی لمبے آپ کے پیپرز بھی جا رہے تھے تو ہو سکتا ہے ابھی میں شورٹی سے یہ نہیں کہوں گی کہ ایسا ہوگا مگر 90 سے 80% چانسز ہیں یا 50% بھی ابھی آپ لوگ کہہ لیں میرے طرف سے تو 50-50% چانسز ہیں کہ آپ لوگوں کے جو پیپرز ڈیلے کیے گئے تھے الیکشنز کی وجہ سے گورنمنٹ نے کیونکہ اب الیکشنز چینج دیٹ ہی چینج کر دیا ہے منت ہی چینج کر دیا ہے تو وہ پیپرز آپ کے آپ کی پریویس ڈیٹس کے اکورڈنگ ہو جائیں 28 اور 29 کون کون سے پیپرز ہیں آپ کے کمیسٹری اور اسلامیات کمپلسری کے مگر ابھی اس بات کی کوئی شورٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے اوفیشن ایناونسمنٹ کوئی نہیں آئی یہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ ایسی تھی پوسیبیلیٹی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کے پیپرز جلدہ جلد ختم ہو وہ زیادہ ریلیف ہوتا ہے ایکسٹینٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بیچ میں آپ کے 26 سے لے کر جو بھی آپ کی ڈیٹ بن رہی ہے عید کی چھٹیوں کی ڈیٹ بھی بیچ میں آ رہی ہے تو آپ لوگ آرام سے اگر 2829 کو پیپر ہوتا ہے تو جلدہ جلد پیپرز دے کے فری ہو جائیں وہ زیادہ ریلیف ہے وہ زیادہ اچھی بات ہے مسئلہ صرف یہی ہے کہ گورنمنٹ کچھ بھی اناؤنس کرتی ہے بھگتنا سب لوگوں کو پڑھتا ہے ایون آپ کے ایڈکیشن سسٹم کو بھی بھگتنا پڑھتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایڈکیشن منسٹری کی طرف سے کوئی نوٹفیکیشن آتی ہے یا نہیں آتی یہ ڈیٹ شیٹ کی تبدیلی پنجاب بھر کے تمام تر بورٹس کیلئے آئی تھی لہور بورٹ گجراوالا بورٹ ملتان بورٹ ساہیبال بورٹ راولپنڈی بورٹ تمام تر بورٹس کیلئے آئی تھی تو اب امید یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے حق میں جو بھی ہو بہتر ہو روزے میں ہم سب لوگ ہیں اس ٹائم پہ اور اچھے کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آمیابیاں بھی دے آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور پیپرز آپ لوگوں کے بہت اچھے ہوں آمی لکھ کے کمنٹ شکشن میں ضرور دعا بھی آگے لکھئے گا کیونکہ ابھی رمضان کے مہینے میں جو بھی دعا کرتے ہیں خاص طور پر روزے کی حالت میں جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ضرور سنتا ہے خود کے لئے بھی دعا کریں اپنے دوستوں کے لئے بھی دعا کریں سب سٹوڈنٹ کے لئے بھی دعا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیں اجازت اللہ نگبان اللہ حافظ